میرے عزیزوں میں دو چند باتیں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا جب ہم اپنا مقصد اصلی بھول جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گے ہم بھولے ہوئے لوگ ہیں ہمارا اصل مقصد ہی یہ تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے میں نے اپنے ذکر کے لئے اپنی عبادت کے لئے تمہیں پیدا کیا ہے تم دن رات اپنے مشغلے کرتے رہو کام کاج کرتے رہو لیکن اپنے رب کو بھول کر کے نہیں مثال کے طور پر تمہاری اگر دکان ہے تم نے دکان شروع کی بسم اللہ کہہ کر کے دکان میں بیٹھے اللہ کو یاد کیا ضروری نہیں کہ ہر دو منٹ پر ایک ایک دو دو رکعت پڑھتا بیٹھا ہو ضروری نہیں ہے آپ گلے پر بیٹھے ہیں دکان میں تجارت کر رہے ہیں لیکن فجر کی نماز پڑھ کر کے گئے تھے زہر کی نماز میں واپس آئے تو فرمایا گیا اس کا پورا دکان میں بیٹھنا بھی عبادت ہی ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہی اس کا وقت گزرا ہے وہ زہر سے لے کر اثر پھر اگر اپنی تجارت میں مشغول رہا وہ بسم اللہ کہہ کر کے تجارت شروع کیا اثر کی ازان ہوئی واپس اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آ گیا تو فرمایا گیا کہ صرف یہ زہر اور اثر کاؤنٹ نہیں ہوگی بلکہ اس کے بیچ میں جتنا وقت اس نے دکان میں لگایا وہ بھی سجدوں کی برابر عبادت میں شمار ہو تو اس طرح سے تو بندہ اپنی پوری زندگی کو اپنے پورے دن و رات کو عبادتوں میں لگا سکتا ہے صرف شرط یہ ہے کہ جن اوقات میں رب تمہیں پکارے اللہ تمہیں بھلا ہے ان اوقات میں ضرور حاضر ہو جانا ایک بڑی پچے کی بات میں کرتا ہوں آج جس چیز نے ہمیں بہت زیادہ غافل کیا ہے جس چیز نے ہمیں سب سے زیادہ غافل کیا ہے نوجوان بچوں کو آج وہ موبائل ہیں انٹرنیٹ کا دمانہ ہے اس میں لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں صحت بھی تباہ و برباد ہے لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا آنکھیں خراب ہو چکی ہیں کئی لوگوں کے ہاتھوں کے مرض میں مبتلا ہیں کئی لوگ اپنے ہاتھ کی تکلیف میں مبتلا ہیں صرف اس کے جو موبائل کے ریزز ہیں اور بہت سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو ہم چھوڑتے نہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ کر کے پورا ختم کرنے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں اس کا استعمال جن کاموں کے لیے ہے ٹھیک ہے لیکن اسی سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنا بھی چاہیے تھا اسی موبائل سے ہی میں محسوس کرتا ہوں کہ انسان اپنا مقصد اصلی بھول گیا لیکن موبائل اپنا مقصد اصلی ابھی نہیں بھولا موبائل کی ایجاد موبائل کی بنیاج کس کام کے لیے رکھی گئی یہ صرف کمیونکیشن کے لیے ہے نا موبائل شروع کیا گیا تھا ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لیے آپ یہاں بیٹھیں فلان جگہ آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کو کال کرنی ہے ان سے بات کرنی ہے آپ نے ملایا نمبر بات کر لی شروع میں جو موبائل آیا تھا اتنی کام کے لیے تھا نا زیادہ سے زیادہ میسیج فارورڈ کر سکتے تھے میسیج وہ دیکھتا آپ کو ریپلے کر دیتا اتنا ہی کام تھا کال ہو سکتی تھی میسیج ہو سکتا تھا اور اصل مقصد بھی موبائل کا یہی تھا کمیونکیشن ٹھیک ہے آپ کال کریں ادھر سے کال آئے اٹھائیں بات کریں یہی کام کے لیے موبائل کی جو موبائل میں ترقی ہوتی گئی موبائل میں اور ترقی ہوتی گئی چند دنوں کے بعد اس میں میوزیک آئی اس میں گانے بھی آئے سننے والی چیزیں آئی چند دنوں کے بعد اور ترقی ہوئی کہ اس میں فوٹو لیا جا سکتا تھا وہ بھی چھوٹی سائز کا فوٹو کی حد تک چلتا رہا اس کے بعد پھر ویڈیو آئی اس کے اندر فوٹو ویڈیو گیلری تک تو ٹھیک تھا اس کے بعد اب اس میں ہی انٹرنیٹ کی پوری دنیا ڈال دی گئی اب اس میں ویب سائٹ بھی کھلنے لگی جو ٹیلیویزن میں دیکھ سکتا تھا وہ سب کا سب موبائل میں دیکھنے لگا اس ترقی کو موبائل نے تقریباً دس سالوں میں یا بیس سال لگے اس کو بیس سال میں یہ اس ترقی کو پہنچ چکا ہے کہ اپنی ساری دوسری چیزیں پیچھے چھوڑ دیا ٹی وی کا بھی وہ آج مقام نہیں رہے گا جو موبائل کا ہے گھر کے لینڈ لائن کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے منی آرڈر خط پوسٹ کارڈ یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی موبائل سب کی جگہ لے چکا ہے بہت آگے بڑھ چکا ہے بہت ترقی کر چکا ہے موبائل پھر میں توجہ دل آ رہا ہوں اس کا اصل کام کیا تھا کمیونیکشن ایک دوسرے سے کال کرنا موبائل ادھر سے ادھر دو لوگوں کی بات کراتا تھا لیکن میرے عزیزو ان 20 سالوں میں اس موبائل کو دیکھو آج یہ ترقی اتنی کر چکا کہ پکس آگئی ویڈیوز آگئی انٹرنیٹ آگیا اس کے اندر گیمز آگئے سب آگئے لیکن چاہے تم کچھ بھی دیکھ رہے ہو موبائل اوپن کر کے اگر کسی دوسرے نے کال کیا تو وہ اسی وقت کال آتی ہے یا نہیں آتی تمہارے موبائل کا سکرین شو کرتا ہے یا نہیں کرتا تم فیس بک دیکھ رہے ہو کال آتی ہے کی نہیں آتی تم ویڈیو دیکھ رہے ہو اگر کسی نے کال کیا تو اسی ویڈیو کے بیچ میں ہی یہ بجا کر کے دکھاتا ہے کہ کوئی تمہیں بلا رہا ہے گیم کھیل رہے ہو تم اندر چاہے جتنے فولڈر کے اندر چھلے جاؤ لیکن اگر کسی نے کال کیا تو وہ گیم وہاں رک جاتی ہے اور کال بجنے لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لئے یہ شروع ہوا تھا وہ آج تک اپنا مقصد نہیں بھولا آج تک اس کی ترقی بہت ہو چکی ہے اس میں بہت ساری ترقی آگئے انٹرنیٹ کی پوری دنیا آگئی لیکن وہ کمیونکیشن کے لئے جو شروع کیا گیا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے کام تم اس موبائل میں ہزار کام کر رہے ہو لیکن اگر کسی نے تمہیں کال کیا تو اسی کاموں کے بیچ میں ہی وہ تمہیں بجا کے دکھائے گا گھنٹی بچ جائے گی میرے عزیزو اس موبائل سے ہی یہ بھی سیکھنا چاہیے انسان کا مقصد اصلی اللہ کی عبادت ہے تم چاہے جتنی بھی ترقی کر چکے ہو آج تم گھاس پھوس کی مسجدوں سے سنگ مرمر کی مسجدوں میں آگئے آج ترقی کے زمانے میں تم گھوڑا گاڑی نہیں مرسیڈیز میں گوم رہے ہوں گے تم آج یکہ گاڑی میں نہیں بلکہ پلین میں سفر کر رہے ہوں گے ٹرین میں سفر کر رہے ہوں گے بہت ترقی کر چکے ہو لیکن اسی سے اگر سیکھ سکتے تو سیکھ لیتے آج بھی اگر اللہ کی پکار آ جائے تو مجھے ان کاموں کو چھوڑ کر اسی کے بارگاہ میں حاضر ہونا چاہے یہ مشین ہے ایک آلہ ہے اس مشین نے آج تک اپنا مقصد نہیں فراموش کیا جس کام کے لئے اس کو بنایا گیا تھا وہ موبائل آج بھی وہ کام کر رہا ہے اگرچہ اس میں بہت ترقی ہو گئی تم دنیا کی چکا چون کو دیکھ کر کے اس کی چاندنیوں کو دیکھ کر کے اپنے مولا کو کیسے فراموش کر گئے آج جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں وہ پہلے کا زمانہ تھا انہیں کام کاج نہیں تھا گاڑی گھوڑے کچھ نہیں تھے اس لئے وہ اللہ اللہ کرتے تھے میرے عزیزو تب تو تف ہے لانت ہے اس مشین سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو ہاں وہ اہل اللہ تھے ان کے زمانے کے دقاضے تھے اس کے باوجود وہ رب تعالی کی پکار ہوتی تو ضرور حاضر ہوتے اس لئے کہ انہیں معلوم تھا ہمارا مقصد ہی دنیا میں آنے کا یہ ہے چاہے میں ترقی کر کے آسمان پر بھی پہنچ جاؤں چاہے میں ترقی کر کے چھاند تک بھی پہنچ جاؤں لیکن میرا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ میرے مولا کے حضور حاضر ہونا ہے جب وہ مجھے پکارے ہیں عزیزہ نے گرام وخار آج جن چیزوں نے ہمیں اپنے مقصد سے دور کیا ہے ان چیزوں سے ہی تم سیکھ سکتے تھے موبائل سے کوئی سیکھ نہیں رہا ہے اس کو استعمال تو کر رہے ہیں اسی سے سیکھ سکتے تھے آج اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونے کا جو شوق ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہے اچھا ایک اور بات اسی موبائل سے ہم نے جب تحقی کیا تو یہ بھی پتا چلا جب پڑھتے تھے نہ کتابیں سنتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے رات کو کھڑے ہوتے تو صبح تک ایک قرآن ختم کر لیتے تھے چار ورک پڑھنے نہیں ہوتا آج مسجد میں دو رہ ورک پڑھتے ہی بھاگنے کا دل کرتا ہے لوگوں کا تیس پارے ایک رات میں کیسے ہوتے تھے کیسے وہ پڑھ جاتے تھے ایک رات میں کیسے پورا ختم قرآن ہوتا تھا بلکہ آج بھی موجود ہے جو لوگ کسرت سے قرآن پڑھتے ہیں یقین انہوں نے کوئی تو مزا ملتا ہوگا تب ہی تو پڑھتے ہوں لیکن جب ہم کتابوں میں یہ اور بزرگوں کے بارے میں پڑھتے تھے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی نے کے متعلق بھی ہے ایک بزرگ کے متعلق میں نام ذہن میں نہیں ہے فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ گھوڑا حاضر کر دیا جاتا سفر کے لیے گھوڑے پر پیر اٹھاتے ابھی رکھنے کے لیے اور دوسرا پیر اٹھانے سے پہلے پہلے تک وہ پورا ختم قرآن کر جاتے تھے کتنی دیر لگتی ہوگی ہاں یہ اور بات ہے کہ ان اہلاللہ کے لیے اللہ تعالی زمانے کو گھیر دیتا ان کے لیے قرآن پاک کو اس قدر تیزی سے پڑھنا یا اس میں مو ہو جانا مشغول ہو جانا یہ کیسا ہوتا تھا یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن اب سمجھ میں آنے لگا جب لوگوں کو نوجوانوں کو گھنٹوں موبائل میں ڈوبے ہوئے ہم دیکھتے ہیں آخر ہے کیا اس کے اندر رات کو لے کر کے بیٹھا ہے تو صبح کے چار بجنے لگ گئے اس کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوا فلموں کو دیکھ رہے ہیں یا پھر ویڈیو گیمز ان تمام چیزوں میں جب نوجوان بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو وقت کا خیال ہی نہیں رہتا وہ بہوئی اسی لیے اس لیے کہ تم اس کو دل دے بیٹھے ہو ان گیمز کو دل دے بیٹھے ہو اس لیے تمہیں وقت کا احساس نہیں ہو رہا یہ دل اگر قرآن کو دیا ہوتا تو قرآن کے پڑھنے کا بھی تمہیں کبھی اکتہت اور ملال آئی نہیں سکتا